بسم اللہ الرحمن الرحیم بازے ہو گئی ہے کہ شریف خاندان نون لی کو پہلی بڑی شکست ہو گئی ہے اور پہلے معاملے کے اوپر سب سے بڑے مدعے کے اوپر نون لی کو شکست ہو گئی ہے اور وہ معاملہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو آئینی عدالت بنائی جا رہی تھی اس کے اوپر تصدیق ہو گئی ہے کہ آئینی عدالت کے مطالبے سے مسلم لیگ نون پیچھے اٹ گئی ہے اور بڑی خبر تو یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا فضل ورمان سے اس بات پر اتفا کر گئی ہے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ نہیں بنائی جائے گی وہ ہمارے دوست ہیں احمد جنجوہ جن کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اغواہ کیا گیا تھا اور وہ کافی دن اغواہ رہے پھر بعد میں ان کو انزلات دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا ان پر دہشتگردی کا مقدمہ اور پتہ نہیں ان کے پر راکٹ لانچر اور پتہ نہیں کلاشنکوف اور کس کس طرح کا بارودی مواد احمد جنجوہ کے اوپر ڈالا گیا تو احمد جنجوہ نے بڑا پیارا ٹوئٹ کیا ہوا تھا کہ تاریخ جو ہے پتہ نہیں انہیں تاریخ کا ہوا تھا یا پاکستانی لوگ یا پاکستان کیسے بلاول کو معاف کر سکتا ہے کہ انہوں نے کا اجازہ محمد علی جنہ اور اپنی والدہ اور جسٹس دراب پٹیل کے خواب اور ان کے نظریے اور ان کے موقف اور ان کے مطالبے سے بے وفائی کر دی ہے وہ بلاول بٹو زرداری جو بار بار کہہ رہے تھے کہ آئینی عدالت کے اوپر تو آئینی عدالت میری ریڈ لائن ہے اب وہ بلاول بٹو زرداری آئینی عدالت کی ریڈ لائن سے پیچ اس خبر کی تصدیق ہو رہی ہے دیکھیں ایک تو میں پہلے بتاؤں سنجے سادمانی صاحب جو ہیں جو رپورٹر ہیں کراچی سے ایر وائی کے رپورٹر ہیں انہوں نے بھی ایک خبر ایر وائی پہ بریک کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کل رات کو جو ملاقات ہوئی اس میں میاں نواز شریف نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا مولانا فضل الرمان صاحب جو ہیں ان کے مساودے پر لیکن بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ میں آپ مولانا صاحب کو زبان دے چکا ہوں میں اس زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا یہ تو ہے سنجے سادمانی کی بات اور جو ہمارے دوست ہیں بشیر چودری انہوں نے بھی اردو نے اس پر خبر لگائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کمیٹی میں شامل ایک میمبر نے نام نہ بتانے کی شرط پر یہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو آئینی عدالت کا معاملہ ہے وہ اب زیر غور نہیں ہیں اور سب سے پہلے یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے دوست فہی مختر جنہوں نے کل رات کو یہ بات بریک کر دی تھی اور انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر یہ بریک کر دی تھی اور انہوں نے بت دیا تھا کہ آئینی عدالت والے معاملے سے تو پیبلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہے لیکن یہ ساری باتیں ایک سائٹ پہ سنجے سادمانی کی خبر ایک سائٹ پہ بشیر چودری کی خبر ایک سائٹ پہ فہی مختر ملک کی خبر ایک سائٹ پہ ہمارے دوست پین والے جو ہیں رزوان غلزائی زبیرلی خان عمر جٹ ان کی خبر ایک سائٹ پہ اور آج بیسے اس کمیٹی کے علاقے کے فوراں بعد سب سے پہلے آئی تھی کہ عمر جٹ نے جو ہے یہ خبر آج بریک انہوں نے کی اس کمیٹ ملک صاحب نے آپ کو بتا دیا تھا لیکن آج جو خصوصی کمیٹی تھی اس کے بعد عمر جٹ نے بتا دیا تھا لیکن یہ سارے رپورٹر ایک سائٹ پہ آپ کو بتا ہے کہ زیادہ مزہ اس وقت آتا ہے جب جو ٹاؤٹس ہیں ان ٹاؤٹس میں سے کوئی ٹاؤٹ یہ بتا دے کہ ہاتھ ہو گیا ہے شکست ہو گئی ہے تو ٹاپ فائیو ٹاؤٹس ہیں ٹاپ فائیو ٹاؤٹس میں سے ایک یعنی میرے نزدیک تو وہ نمبر ون ٹاؤٹ ہیں لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک وہ نمبر ٹو ٹاؤٹ ہیں تو اس ٹاؤٹ نے بھی اب یہ کہہ دیا ہے کہ نون لیگ کو شکست ہو گئی ہے اور شکست فاش ہو گئی ہے اور نون لیگ کو سرنڈر کرنا پڑ گیا ہے اور اس ٹاؤٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ اس کو شکست ہو گئی ہے اور آئینی ترمیم میں جو آئینی عدالت کا معاملہ ہے اس سے نون لیگ پیچھے آٹ گئی ہے تو یہ اس ٹاؤٹ کو جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑا مڑا میرے دل کو سکون ملا میرے دل کو بہت سکون ملا کہ یہ وہی ٹاؤٹ ہے یہ گندے نیچ غلیز مکروہ لوگ جو پچھلے ہمیں دو مہینے سے بتا رہے تھے کہ آئینی عدالت تو بن گئی کم وٹ میں یہ تو آئینی عدالت بنے گی اس سے راستہ واپسی کا نہیں ہے اور یہ وہی ٹاؤٹ ہیں جو پچھلے دو ماہ سے میں بتا رہے تھے کہ نمبر گیم پورا ہے لیکن اب وہی ٹاؤٹ یہ بتا رہا ہے کہ نون لیگ کو شک گستے فاش ہو گئی ہے اس وقت تک صورتحال یہی ہے لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میاں نوازشریف ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اڑے ہوئے ہیں کیونکہ میاں نوازشریف آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کے لیے جو کچھ وہ کروا سکتے ہیں وہ کرمائیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماف کرے کہ پاکستانیوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو پاکستان کو جتنا وہ تباہ اور برباد کر سکتے ہیں کریں جتنا پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائ باہر کاروبار باہر مفاد باہر علاج باہر سب کچھ باہر سکون باہر مزے باہر سفر باہر رہ رہنا وہاں باہر ابھی تو میاں صاحب جو ہیں وہ اگر نہیں جا پا رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا واضح طور پر ان کے اوپر ایک غیر اعلانی اپابندی ہے ان کے سفر کرنے پر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کا پاسپورٹ کہیں اور لے کر رکھا گیا ہو کہ آپ نہیں جا سکتے جب تک آپ یہ آئینی ترمیم نہیں کروائیں گے لیکن اب یہ بڑی ایک پیشنافت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ نظر بھی آگیا تھا کہ قاضی فائد عیسیت صاحب کو کل رات کو ہی کسی نے شریف خاندان سے بتا دیا تھا ان کو یا ان کے کسی فیملی میمبر کو کہ جناب اللہ کی مرضی اور معذرت نہیں ہو سکا اور یہ شادی نہیں ہو سکتی تو قاضی صاحب جو ہیں اس لیے آج بہت ڈسٹرپ جو وہاں پہ کورٹ رپورٹرز ہمارے دوستوں وہاں پر موجود تھے ان کے مطابقے قاضی صاحب بہت زیادہ ڈسٹرپ تھے اور یہی وجہ ہے کہ ن مولانا کے بغیر بھی نمبر گیم پورا ہے ہم یہ کہتے تھے کہ کیسے نمبر گیم پورا مولانا کے بغیر کہ مولانا کے بغیر آپ کو قومی ساملی میں تیرہ میمبر چاہیئے بارہ بارہ مولانا کے بغیر اور سینٹ میں آپ کو چاہیئے تقریباً سات کیسے ساتھ سینٹر آپ توڑیں گے کیسے توڑیں گے ساتھ سینٹر کیسے آپ بارہ ایم ایس توڑیں گے ہمیں بتایا جاتا ہے نمبر پورا ہے مولانا کے بغیر بھی پورا ہے اور یہ پتہ نہیں ان میں سے بھی کسی مکرو قردار نے بھی ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہا تھا کہ مولانا کے بغیر بھی نمارہ نمبر گیم پورا ہے لیکن اب مولانا کے یہ کریڈٹ آپ کو مولانا کو دینا پڑے گا اس کریڈٹ سے آپ پیچھے نہیں آٹ سکتے بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات ہوتا ہوں کہ میں وہ مولانا صاحب کا جو میرپور خاص والا جو ان کا جلسہ تھا تو وہ میری ایک عادت ہے اور یہ جب ہم روف کلاسہ صاحب اور عامر مطین صاحب کی ٹیم میں تھے تو انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ جب بھی آپ کوئی ایونٹ ہو تو اس ایونٹ کی آپ پوری ویڈیو دیکھیں اس کو پوری طرح سے دیکھیں یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہم جب پرگیمنگ میں کام کرتے تھے چینلز میں تو ہوتا یہ تھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے کرتے تھے جو ویب سائٹس ہیں ویب سائٹس کو دیکھ لیا وہاں سے خبریں پرنٹ لے لیے اور وہاں سے خبریں پڑھ کے اور سٹوری تیار کر لیے تو کلاسہ صاحب اور عامر مطین صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ بیسک چیز سکھائی کہ جب بھی کوئی ایکٹیوٹی ہو ج جب بھی کوئی ایونٹ ہو تو آپ نے اس ایونٹ کا اگر ویڈیو موجود ہے تو اس کو پوری ویڈیو کو سنیں شروع سے آخر تک آپ کو یونیک چیز ملے گی تو میں نے وہ جب سنا تو پھر ایک تو غفور حیدری صاحب کا خطاب اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوا تھا اس کو میں نے رپورٹ کیا تھا ٹوٹر کے اوپر اور پھر اس میں ایک انٹرسنگ چیز یہ ہوئی تھی کہ ایک ترانہ تھا مولانا فلدرمان صاحب کے لیے ان کے ایک کارکون تھے انہوں نے ایک ترانہ پڑھا تھا تو میں نے ہمارے گرو بنا ہوئے واٹس ایپ کے اوپر جس میں ہم ذرا آپس میں گاب شپ کرتے رہتے ہیں تو پرسو میں نے اس گروپ میں وہ لکھا تھا اور آج میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے رزوان گلزی صاحب کو ٹویٹ میں اور ٹیگ بھی کیا ہے رزوان گلزی صاحب کو وسیم ملک اور ان سب کو زبیرلی خان کو جس میں اس نے اترانہ پڑھا تھا مولانا صاحب کے کارکون نے کہ دلدار تھا دلدار ہے دلدار رہے گا محمود کے بیٹے سے ہمیں پیار رہے گا تو میں نے اوپر لکھا ہے رزوان گ دلداری اور زبیرلی خان اور فہیم اختر ملک صاحب یہ تو روز ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ مت جو اس بات پر کہ مولانا سرنڈر کر جائے گا مولانا منیج ہو جائے گا کوئی وزارت لے لے گا کوئی گورنری لے لے گا کوئی عوضہ لے لے گا بھول جو اس بات کو ہاں علی شیر صاحب علی شیر صاحب کے ساتھ میری رات بھی کوئی پندرہ منٹ بات ہوئی ہے بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہیں یہ جو باتیں ہونی ہیں علی شیر صاحب بھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اس طرح سے نہیں جائیں گے تو میں نے اس لیے وہ ٹویٹ کیا ہے میں نے کہا جی اب تک صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب کیونکہ یہ کریڈر مولانا صاحب کو دینا پڑے گا پہلی جیت تو مولانا کی اور پاکستان کی اور پاکستانیوں کی ہو گئی ہے اگر یہ انڈ تک یہی صورتحال رہتی ہے کہ مولانا صاحب ڈٹے رہتے ہیں اور آئینی عدالت نہیں بنتی آئینی عدالت نہ بندنا نہ یہ تو سب سے بڑی پاکستانیوں کے لیے خیر کی خبر ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اینڈ تک کرم کرے اور یہ ہو جائے تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپ ڈیٹس جو آپ نے جانی شدیق جان کی زبانی اسی کے ساتھ اپنے میزوان رضا میکن کو یادہ جیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات